بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان نئی پوسٹ کے ساتھ حاضر ہوں پوسٹ کا عنوان ہے میں کی جانا ماں وانوں تھنڈیاں چھاواں اور سب سے پہلے تو میں ایک نو مہینے کے بچے کو جس سے اس کی ماں چھین لی گئی تھی اس کے دلی جذبات پیش کرتی ہوں نو مہینے کے بچے سے اس کی ماں چھین لی گئی تھی میں کی جانا ماں وانوں تھنڈیاں چھاواں یہ تو عنوان ہے جو میں نے سرنامہ انٹرنیٹ سے لیا ہے یہ میرا نہیں ہے اس سے آگے میرا ہے میرے بابا بتاتے تھے مجھ کو میرے بابا بتاتے تھے سب کو تیری گودی سے چھڑ کے مجھ کو تجھے لے گئے تیرے آنچل نو آگا لگی تیری مانگا بھی اجڑی تیری گودی بھی اجڑی پھر وہ آ گئے ظالمہ تیری گودی سے چھڑ کے مجھ کو تجھے لے گئے ظالمہ اب میں آپ کو اس پوسٹ کا پسے منظر بتاتی ہوں پاکستان بنا اور دونوں طرف ہجرت کا عمل پورا ہو گیا لیکن ہجرت کا عمل پورا ہونے کے بعد پتا چلا کہ بہت سے گھروں کی بچیاں لڑکیاں خواتین بچھڑ گئی ہیں ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں بے خانمہ ہو گئی ہیں۔ چنانچہ جب ذرا تھوڑا سا مہاجرین کو بٹھا کے سکون سے حکومت بیٹھی تو تہہ دونوں حکومتوں کے درمیان یعنی انڈیا اور پاکستان کے درمیان کہ جو خواتین اور لڑکیاں بچھڑ گئی ہیں ان کو واپس کیا جائے۔ ایک عورت کے بدلے ایک عورت یعنی ادھر سے ایک دی جاتی تو ادھر سے ایک آتی یہی عمل ادھر سے ہوتا کہ ایک دی جاتی ایک دی جاتی ایسے میں ہجرت کے عمل کے دوران یعنی 1947 میں ایک سکھ بچی 16 برس کی اپنے خاندان سے بیچھڑ گئی۔ یہ ایک مہربان مسلمان بزرگ کے ہاتھ لگی۔ وہ بزرگ اسے گھر لے آئے بچی کو اور اپنے گھر کے لڑکے سے نوجوان سے اس بچی کا نکاح کر دیا۔ اور اس طرح سے اس کو پناہ مل گئی اور ان کے گھر کے بچے کا آنگن بس گیا۔ اس شادی سے دو بچے ہو گئے۔ اب بچہ تھا دو سال کا پہلا اور چھوٹا تھا نو مہینے کا۔ تب معلوم ہوا کہ اب بچھڑی ہوئی عورتیں واپس کی جائیں گی۔ اس کے پاس بھی آ گئے لوگ ایک دن دو پہر سے پہلے سپاہی اور کہا اب یہ پاکستان کے علاقے مظفر آباد کی رہائشی تھی۔ اور اپنے گھر بار میں خوش و خطرم تھی۔ ایک دن سپاہی آ گئے اس کے پاس اور اس سے کہا کہ تھانے چل کے انٹری دے دو۔ اس نے کہا میری شادی ہو گئی ہے میرے بچے ہیں۔ اس نے سپاہیوں نے کہا کہ ہاں منگوٹھا لگوا کے تمہیں واپس کر دیں گے۔ یہ اس وقت اپنے بچے کو نو مہینے کے بچے کو فیٹ کر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے چھڑایا بچے کو آپ دیکھئے دودھ پیتے بچے کو جب چھڑایا جاتا ہے بچہ کتنا احتجاج کرتا ہے۔ اس نے چھڑا کے دیا گھر کے کسی فرد کو اور کہا آتی ہوں۔ وہ لے گئے اور لے جا کے انٹری دلوائی اس کی انگوٹھا لگوایا اور اس کے بعد پھر اس کو گھر نہیں لائے۔ سرحت کے پار انڈیا پہنچا دیا اور وہاں سے اپنی عورت لے آئے۔ اور پھر اتنے برز گزر گئے کہ سن دو ہزار آٹھ میں پاکستان کے علاقے کشمیر میں وہ زلزلہ آیا جس نے آزاد کشمیر کے پچیس فیصد حصے کو سفے ہستی سے مٹا دیا تھا۔ ایسے میں ایک نوجوان اپنے اسکوٹر پہ بھاگا چلا جا رہا تھا زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے۔ کہ اسے بارڈر لائن کے اس پار ایک بوڑی عورت کھڑی ملی۔ اس نے آواز دی۔ پتر میری گل سن لے۔ یہ اس نے دیکھا اور یہ اپنی اسکوٹر دوڑاتا لے گیا اس بوڑی عورت کے پاس۔ جب یہ پہنچا تو اس بوڑی عورت نے کہا سن پتر تُو نے میرے بیٹوں کو دیکھا ہے۔ اب آپ دیکھئے کہاں وہ عورت بوڑی اور بچڑے ہوئے کتنے دن ہو گئے۔ سن پچاس کے بچڑے بچڑے پچاس اکیابن کے اور سن دو ہزار آٹھ کے زلزلہ۔ اور وہ پوچھ رہی ہے کہ تُو نے میرے بیٹوں کو دیکھا ہے۔ یہ سٹ پٹا گیا نوجوان۔ اس نے کہا ماجی میں نے دیکھا تو نہیں ہے کچھ بتا اپنے بیٹوں کے لیے۔ اس نے کہا پتر میرے بچوں کے نام قدرت اللہ اور کرامت اللہ ہیں۔ کرامت اللہ دو سال کا ہے دو سال کا تھا اور قدرت اللہ نو مہینے کا تھا جب میں نے اس سے چھوڑا تھا۔ پتر میں دودھ پلا رہی تھی اس کو اور میں نے چھوڑا کے اس سے پھر میں گئی تھی۔ اور پتر میں نے اب تک نہیں دیکھا انہیں۔ آپ دیکھئے وہ لمحات اس ماں کے آنکھوں میں بسے ہوئے تھے۔ یعنی بتاتے ہوئے بھی دل لگتا ہے جیسے باہر آ جائے گا صدمے سے۔ ہر ماں سوچے گی۔ ہر ماں اپنے اوپر رکھے سوچے گی کہ اگر اس کے ساتھ یہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ پھر اس نے اس نوجوان سے کہا پتر میں نے اللہ سے کہہ دیا تھا میں اپنے بیٹوں سے ملے بغیر دنیا سے نہیں جاؤں گی۔ اور اب یہ نوجوان کافی سٹ پڑایا اور اس نے کہا ماں میں تیرے بیٹوں کو ڈھونڈوں گا۔ اور اس نے واقعی وہ چلی گئی پھر اور اس نوجوان نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ کئی ہفتے وہ ڈھونڈتا رہا۔ صفی اللہ اس کے شوہر کا نام تھا۔ وہ ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹے مل گئے۔ ان کا محلہ سلامت تھا۔ یہ بیٹوں سے ملا اور کہا تمہاری ماں زندہ ہے تم سے ملنا چاہتی ہے۔ اب یہ تھا کہ ان بچوں کی اس کے بیٹوں کی اطلاع دینی تھی اس نوجوان کو۔ پھر اسے کئی ہفتے لگے وہ ماں جب نظر آئی۔ پھر ایک دن نظر آئی۔ بوڑی تو تھی بیمار ہو گئی ہو گئی۔ وہ ادھر سے وہ دوڑا گیا ادھر سے نوجوان دوڑا گیا ادھر سے وہ آئی۔ تو اس نے نوجوان نے بتایا کہ ماں تیرے بیٹے مل گئے ہیں۔ اور لیکن تیرے شوہر صفی اللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب یہ تھا کہ حکومت سے اجازت لینی تھی کہ بچھڑی ہوئی ماں کو اور بیٹوں کو کیسے ملایا جائے۔ پھر اس لڑکے نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے آفیشلز سے رابطہ کیا اور ماں کو ملانے کا انتظام کیا۔ پھر یہ دونوں طرف کے آفیشلز کے درمیان ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ سب رو رہے تھے۔ سب کے سب رو رہے تھے۔ پھر حکومت پاکستان نے اس خاتون کو پاکستان میں ٹھہرنے کی اجازت دی تین مہینے اپنے بیٹوں کے پاس۔ پھر وہ تین مہینے رہ کے پھر واپس انڈیا گئی۔ اس تمام پسے منظر میں آپ دیکھئے وہ لمحات۔ اگر اس ماں کو جو اس وقت ایک لڑکی تھی کم سے لڑکی تھی دو برس کا پہلا بچہ تھا جب اس کی شادی ہوئی وہ سولہ سال کی تھی جب وہ بچھڑی اپنے بچوں سے تو دو برس کا پہلا بچہ تھا۔ کتنی ہوگی؟ بیس تک پہنچی ہوگی انیس تک پہنچی ہوگی۔ اس بچی سے اس کے گھر آنگن کو جدا کر دیا گیا چھین کے۔ جبریہ چھین کے جدا کیا گیا اس کے جگرگوشوں سے اس کے شہر کے ہرے بھرے آنگن سے۔ تو یہ ایک لمحے فکریہ ہے انسان کے ایمان اور بے ایمانی کے قتولنے کا۔ اگر حکومت پاکستان سے گزارش کی جاتی کہ اس کا گھر بس گیا ہے اب یہ سکون سے رہ رہی ہے اس سے واپس نہ کیا جائے تو یقیناً اس وقت کے جو بڑے تھے وہ مان لیتے۔ لیکن جن سپاہیوں نے اس کو اٹھایا اس سے پہنچا دیا اور کہنے کے باوجود نہیں چھوڑا اس کے آنگن میں اس کو سرحب پار پہنچا دیا۔ یہ ایک بڑا تلخ اور بہت تکلیف دے وہ ہے لیکن اس سے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے کہ ذرا سے ایمان کی اور بے ایمانی کے درمیان ایک لکیر ہوتی ہے اور وہ کتنے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم کبھی کسی ماں سے اس کی اولاد جدانہ کرے اس ظالمانہ طریقے سے اور ہمیشہ جو آنگن ہرے بھرے ہیں ان کو قائم و دائم رکھے۔ پروردگار عالم آپ پر بھی اپنی مہربانیاں مہربانیوں کا سایہ کرے آپ کے آنگنوں پر۔ میں اس کے ساتھ اپنی پوسٹ تمام کرتی ہوں وآخر الدوانہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اپنی مذبان کو اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر